بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ آج ڈاکٹر مسور احمد خان صاحب موجود ہے جو کہ ڈسٹرک یوالوجیسٹ ہیں اور خانوال ہسپیٹل میں عالی خدمات سر اندام دے رہے ہیں ڈاکٹر مسور احمد خان صاحب نے خانوال کے عوام پر یہ احسان کیا کہ انہوں نے بڑے بڑے شہر اور باہر کی جواب پچھول کر یہاں کی عوام خدمت کرنے کے ترجیح دی آپ ایک مایانال سرجنٹ ہیں اور خانوال کے عوام ان سے استفادہ کر رہے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ بڑے خوش خلاق ہیں جب لوگ ان سے ملتے ہیں تو ان کی آدھی بیماری پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے یہ ٹائم دیا کیڈنی ہیلتھ ہمارے میں بڑی اہم ہے اور یہ ہمارے بلڈ پریشر میں بھی کیڈنی کے بڑا رول ہے لیکن آج کل جو ایک سوشل کامن پرابلم جو ہمارے نوجوانوں میں ہے اور جو ہمارے مرد حضرات کو ان کا سامنا ہے وہ ہے صورت اندار یا پریمچوری جاپلیشن تو آپ کا ایک لئے ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا جو ہاتھ ہیں اور انسان اس سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے سر آپ کا بہت دور شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا اور سر آپ کی گائیڈنس ہی ہے جس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ڈسٹرک خانے وال میں کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بہتر سے بہتر سہولیات دے سکے سر جیسا آپ نے بتایا ہے کہ پریمچوری جاپلیشن یہ ایک بہت زیادہ سوشل سٹگمہ بن گیا ہے لوگ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے ہیں بہت جو قریبی دوست ہوتے ہیں ان کے بتا دیتے ہیں لیکن یہ ایک بہت کامن بیماری ہے اور یہ زیادہ تر جو نائنٹی پرسنٹ لوگوں میں ہوتی ہے وہ سائکلوجیکل ہے اور ٹین پرسنٹ لوگ ہیں جن میں مختلف وجہات ہیں جس کی ایسے بیماری جو ہے پھیل رہی ہے یا بڑھ جاتی ہے ان کو سمٹنز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو سر اس میں جو نائنٹی پرسنٹ ہے وہ جنگ لوگوں میں جنگ لوگوں میں ہوتے ہیں ان میں وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان پر پرفارمنس پریشر ہوتا ہے سب سے بڑا ہمارا فیملی کا ہی پریشر ہوتا ہے ایک سال میں جو ہے وہ پرگننسی بھی ہونی چاہیے اور جو دوسرے فیکٹرز ہیں وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے سٹریس بہت بڑا فیکٹر ہے اچھی ڈائیٹ نہ ہونا یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے لیک او فیزیکل ایکٹیوٹی سارا دن موبائل پر لگے رہتے ہیں کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے جو فیزیکل ایکٹیوٹی بہت ضروری ہے سر اس کے لیے سٹیمنہ آپ کا بیلڈ کرتی ہے نا سر اس میں جو ٹائننگ ہے یہ کام ہو جاتی ہے یعنی آپ کے جو سائنٹی فیٹ کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا ٹائم ایک میٹ سے کام ہو جاتا ہے اس میں دونوں پارٹر اس میں وہ سیٹسفائی بھی نہیں ہوتے اور اگر آپ دیکھتے ہیں یہ دونوں فیملی میں بھی یا پارٹر کے درمیان سٹریس کارز کرتا ہے جو کہ بعض دفعہ اور اس سے کالوج کیلی ایفیکٹس بھی اس میں شروع جاتے ہیں تو دونوں پارٹر کے درمیان یہ لیس کروٹیوٹی بھی کرتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک پرابلم بھی پیدا کرتی ہے اور الٹیمیٹلی بعد میں کچھ سوشل ایفیکٹ یا انفرٹلیٹی بھی کرتا ہے میڈیسن اگر کوئی یوز کرتا ہے تو اس سے تو اس کے گردے ایفیکٹ ہونے خطر ہے اس کے گردے فیل ہو سکتے ہیں پیشنٹ ڈائلسیز پہ جا سکتا ہے کیونکہ ان میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں تو اگر کوئی آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو آپ ڈاکٹر سے روجو کریں اور وہ آپ کو میڈیسن پریسکرائب کریں تو یہی سب سے سیف طریقہ ہے لیکن جو لوگ میڈیکل سٹور سے جاتے ہیں اور جا کے دوائی خرید لیتے ہیں الٹیمیٹلی وہی پیشنٹ ڈائلسیز پہ ہوتے ہیں اور آپ کو اثر دیکھیں آج ہمارے ڈائلسیز کا کتنا زیادہ پیشنٹ ٹرن آور بڑھ گیا تو مختلف میڈیسن ہیں مختلف سٹیجز ہیں اس سے ہی روجو کریں جس کو وہ اس کے بارے میں پتا ہے اگر کسی کو یہ پریمیٹور جاپریشن کو پرابلم ہو تو اسے ڈاکٹر کے ساتھ پاسٹورن آنا چاہیے یا اس بیوارے پر چھپا لینا چاہیے نہیں نہیں سر چھپانے کا تو بہت زیادہ نقصان ہے بعض اگر تو لوگوں کی بات طلاق تک بھی چلتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اتنے سٹریس میں ہوتے ہیں کہ پارٹنرز بھی ان کو چھوڑ جاتے ہیں بات طلاق تک چلی گئی ہے فیملی خراب ہو گئی ہے تو سر کمیونکیشن ہزا کی اور اگر آپ دیکھیں دو بار تین بار چار بار اور یہ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی ہے آپ کا پارٹنر بھی سیٹیسفائیڈ نہیں ہو رہا ہے تو فورن ڈاکٹر سے رجوع کریں اس کا آپ ہمیں ممکنہ حل بتائیں عوام کو بتائیں کہ اگر کسی کوئی ایسا پیشنٹ جو پریمچور جا پریمچور شکار ہے وہ اس کا کیا حال ہے خود سے اس کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے سر خود سے ٹھیک کرنے کا دو دو تین فیکٹرز ہیں کہ ایک تو پرفارمنس پریشر نہیں لینا ٹھیک ہے اپنے پارٹنر سے کمیونکیٹ کریں نمبر دو الٹی سیدھی دوائی نہ کھائیں میڈیکل سٹور سے لے کے نمبر تین فیزیکل ایکٹیویٹی کریں اپنے شگر بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں تو سر یہ مین چار پانچ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پریمچور جاکولیشن میں ففٹی پرسن سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے میڈیسن تو بہت بعد میں جا کے شروع کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کا لانگ کورٹس ہے سر جید دارٹ صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے سائنٹیفک نالج میرے ساتھ اور عوام کے ساتھ شیئر کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دارٹ صاحب نے ہمیں بتایا کہ آپ پر فارمس پریشر نہ لیں اگر آپ پریمچور جاکولیشن یا کسی اور یوری پرابلم کا شکار ہیں تو فوری طور پر اپنے یوروجر سے ریجو کریں جو ڈائیبیٹک اور ہیپیٹنسی پیشنٹ ہیں وہ اپنی بلڈ پریشر اور شگر کو کنٹرول کریں دیلی آپ ایکسرسائز کریں اور ہیلڈی لائفٹر ایڈاپٹ کریں کچھ ڈاکٹر آپ کو ویٹامنٹ سپلیمنٹیشن بھی اڈوائز کرتے ہیں اور کچھ ڈاکٹر آپ کو لوکل لامنس کریم اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور منورز بھی آپ کو اڈوائز کرتے ہیں لیکن اس کیلئے ضرور یہ ہے کہ آپ ٹائم لی اپنے یورولوجر کو ریجو کریں اس مسئلے کا حال ڈھونڈیں اور سب سے جو خوش آئند بات وہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹری ٹیبل بیماری ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ کیوریبل ہے آپ کا بہت شکریہ